میں آپ کے ذریعے سے ان ایڈکیشن کے گرانٹس کے حوالے سے جو ڈسکشن ہو رہا ہے ان میں پارٹسپیر کرتے ہوئے آپ کے ذریعے سے پہلی یہ بات آنریویل منسٹر کی نوٹس میں پہنچانا چاہوں گا کہ جو نیڈ کا اگزام ہونے والا ہے شاید 11 آگست کو نیڈ کا اگزام ہو رہا ہے اس کے لیے ان نے بچوں کے سینٹرز جو ہے وہ آوٹسائیڈ سٹیٹس رکھے ہر ایک سٹیٹ سے اس طرح کی شکایت آ رہی ہے اسی طرح سے جو کشمیر سے بھی بچے کہہ رہے ہیں کیونکہ سینٹرز جو ہے آوٹسائیڈ سٹیٹ رکھے گئے ہزار کلومیٹر دو ہزار کلومیٹر کے فاصلے پہ رکھے گئے تو ان کے لیے اتنی شورٹ نوٹس میں لوجسٹکس وغیرہ وہ ٹریول کرنا لگ بگ ناممکن ہوگا تو میں آپ کے ذریعے سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ سینٹرز جو ہے اگزامنیشن کے لیے یا نیڈ کے ٹیسٹ کے لیے وہ اپنی سٹیٹس میں رکھے جائے سٹوڈنٹس کے لیے دوسرا یہ کہ کشمیر میں جو کشمیر میں جو اکیڈیمک یئر انہوں نے چینج کیا اپنی منمرضی سے چینج کیا جمعوں میں تو مارچ کا اکیڈیمک یئر جو مارچ سے شروع ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ ہمیشہ سے ویسے ہی چلا آتا ہے کشمیر ویلی میں ویدر کے لحاظ سے ہماری جو اینول ویکیشن ہوتی ہے وہ ونٹر ویکیشن ہوتی ہے اور ہمارا اکیڈیمک یئر جو ہی شروع ہوتا ہے تو اس کے امیجیئٹ بعد ہی ہمارا یئرلی ویکیشن شروع ہو جاتا ہے تو جو ویکیشن کا جو پرپرز ہوتا ہے وہ سر ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ونٹرز پرولانگڈ ہوتے ہماری سمر ویکیشن نہیں ہوتی ہے ہماری یئرلی ویکیشن جو ہے وہ ونٹر ویکیشن ہوتی ہے انہوں نے اکیڈیمک یئر جو چینج کیا جو مارچ میں لائے اس سے ایک تو وکیشنز کا جو کنسپٹ ہے وہ بھی ختم ہوا وہ پرپرس ایو نہیں ہوتا ہے دوسرا بچوں پہ جو ہے وہ ڈبل ایفرٹس کا جو ہے ان پہ لوڈ پڑتا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہاں کے کلائمٹ کو وہاں کی جیوگرافی کو نظر میں رکھتے ہوئے اکیڈیمک ہیئر کو چینج کرے ایز ایٹ وز ارلیئر ہر چیز میں ایک نشان ایک ملک وغیرہ یہ لانا انریزنبل چیزیں لانا صحیح نہیں ہوتا ہے کنٹریکچول لیکچرز جو ہے ہمارے ریاست میں ان کے حوالے سے کوئی کلیر کٹ سکیم لائی جائے کلیر کٹ روڈ لائی جائے وہ اور ایج ہوتے جا رہے ہیں ہمارے جو پی ایش ڈی ہولڈرز ہیں سکولرز ہیں ہمارے وہ کنٹریکچول بیسز پر کام کر رہے ہیں ریاست جمہ کشمیر میں ابھی تک ان کے لیے ان کو ریگلرائز کرنے کے لیے ابھی تک نہ کوئی سکیم ہے نہ کوئی پولیسی ہے ان کے لیے کوئی پالیسی لائے جائے اور ایج ہو رہے ہیں بہت سارے اور ایج ہو چکے ان کی سرویسز کو ریگرلرائز کیا جائے اور اس حوالے سے کام کیا جائے اسی طرح سے مائنورٹیز کے حوالے سے جو ابھی بات ہوئی یہاں پہ جو سکولرشپس تھی فیلوشپس تھی جو یہاں پہ سپورٹ اور ایڈ میلا کرتا تھا وہ یا تو بند کیا گیا ہے یا نائنٹی پرسنٹ کے ٹون تک نائنٹی پرسنٹ کے حد تک وہ جو فنڈنگ کم کی گئی ہے دس سکیمیں ایسی ہیں جسے مائنورٹیز پورے ملک میں فائدہ اٹھاتی تھی ان سکیموں کو چاہے وہ مولانا آزاد سکولرشپ ہو چاہے وہ ہماری اسی طرح سے دوسری سکیمز ہے پڑو پردیش بیگم حضرت محل نیشنل سکولرشپس سکیم نیا سویرہ نیا اوڈان سکیم سپیم سکیم جو تھی ہماری پردہ منتری جنوی کاس کاریا کرم جو تھا ہمارا یا تو یہ بند کر دی گئی ہے یا نائنٹی پرسنٹ کی ٹون تک ان کی فنڈنگ کم کر دی گئی ہے یہ مائنورٹیز کے ساتھ زیادتی ہے یہ چاہتے کہ مائنورٹیز نہ پڑے ان کی ایڈکیشن کے حوالے سے یہ ایک جنگ لندہ چاہتے ہیں مائنورٹیز کے ساتھ جو سراسر نائنصافی ہے میں آپ کے حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس پالیسی سے باز آئے جو مائنورٹیز پیچھے رہ چکی ہے ان کو ایڈکیشن میں سپورٹ کیا جائے فنڈنگ کی جائے ان کا ہاتھ پگڑا جائے تاکہ وہ آئے اس ملک میں کنٹریبیوشن کرے اور پڑھ لکھ کے اپنے صحیح مقام تک پہنچے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ وقت دینے کے لیے میرے سپکے چیر پرسن شکریہ مکمل